بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پیارے ویرز ویلکم بیک ٹو مانو ٹیسٹی امید ہے آپ سب اللہ کے کرم سے خیریت سے ہوں گے آج جو ریسپی میں آپ کے لئے لائی ہوں اس کا نام ہے کیرٹ ڈی لائٹ جیسا کہ نام سے ظاہر ہے یہ گاجر سے بنتی ہے بہت ہی ڈیفرنٹ اور بہت ہی مزیدار تو آئیے میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں کہ کیرٹ ڈی لائٹ کو کس طرح سے بناتے ہیں اس کو بنانے کے لئے سب سے پہلے میں نے گاجر لی ہے یہ آدھا کلو گاجر ہے جس کو میں نے پیل کر کے قدو کش کر لیا ہے اس کو بنانے کے لئے بہت ہی کم انگریڈنٹ کی ضرورت ہوتی ہے تو سب سے پہلے میں قدو کش کی ہوئی گاجروں کو پہن میں ڈال رہی ہوں اور تقریباً اس میں ایک کپ پانی ایڈ کروں گی ان کو ہلوے کی طرح بہت زیادہ نہیں گلانا بلکہ بس اتنا ہی گلانا ہے کہ یہ ٹوٹنے لگے ایک کپ پانی ایڈ کر دیا ہے اور اب اس کو میں کور کر کے پکنے کے لئے رکھ دوں گی بیچ میں ایک دو بار ان کو ہلاوی دینا ہے تاکہ اچھی طرح سے کوک ہو جائیں تقریباً دس منٹ تک میں نے ان کو پکا لیا ہے اور اب میں چیک کروں گی کہ گاجر نرم ہو گئی کہ نہیں بس اتنا ہی اس کو نرم کرنا ہے کہ یہ ٹوٹنے لگے بہت زیادہ سوفٹ نہیں کرنا گاجریں نرم ہو گئی ہیں اور یہ پک چکی ہیں اب اس کا چھولہ بند کر کے اس کو میں تھوڑی دیر کے لئے ٹھنڈا ہونے رکھ دوں گی اور کچھ اتنا کر کے اس کو میں بلینڈر میں ڈال کر بلینڈ کر لوں گی وائل کی ہوئی گاجروں کو میں نے بلینڈ کر لیا ہے اور اس کا ایک تھک پیسٹ بن گیا ہے اس کو گرائنڈ کرتے وقت بھی بہت زیادہ پانی نہیں ڈالنا بس اتنا سا پانی ہی ڈالنا ہے کہ یہ اچھی طرح سے بلینڈ ہو جائیں گاجروں کے پیسٹ کو میں نے پین میں ایڈ کر لیا ہے اور اب اس میں میں ڈال رہی ہوں تقریباً ڈیرڈ کپ چینی میرے پاس ہے وہ اس میں ایڈ کر لیا ہے تین ٹیبل سپون کارپ فور اس کو پانی میں مکس کر کے میں نے سلری بنا لیا ہے اور اس کو بھی میں پین میں ایڈ کر دوں گی اور ابھی تک پین کو میں نے چولے پر نہیں رکھا اس کو یہی پر اکھی طرح سے مکس کرنا ہے اور اس کے بعد چولے پر چڑھانا ہے پین کو چولے پر چڑھا کر میڈیم آنچ پر میں نے اس کو پکانا ہے اور کنٹینیسلی سٹر کرتے رہنا ہے اور یہ دھیان رکھنا ہے کہ اس میں گھریہ نہ بنیں اور یہ نیچے نہ لگے چونکہ کانٹینیسلی کی وجہ سے بہت جلدی یہ جمنا شروع ہو جاتا ہے اور اس میں کنٹینیسلی سٹر کرتے ہوئے اس کو پکاتے جانا ہے یہاں تک کہ یہ بہت ٹھیک ہو جائے اور پین کو چھوڑنے لگے میرے نئے آنے والے ویورز مانو ٹیسٹی کی فیملی میں شامل ہونے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن بھی پریس کر لیں تاکہ ان کو میری مزیدار اور لیٹس ریسپیز مل سکیں ویڈیوز پسند آتی ہیں تو ان کو لائک بھی کر لیں ویورز یہاں پر میں بنیلا ایسنس کے چند کترے ایڈ کر رہی ہوں اور جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ کافی ٹھیک ہو گیا ہے لیکن ابھی اس کو مزید چلاتے جانا ہے اور یہاں پر میں چند کترے اس میں کوکنگ آئل کے بھی ایڈ کر رہی ہوں تقریباً ہاف ٹی سپون کے قریب کوکنگ آئل ایڈ کیا ہے اور اس کو اسی طرح ہلا ہلا کر مزید ٹھیک کرنا ہے ٹھیک ہونے کے ساتھ ساتھ یہ تھوڑا ٹرانسپیرنٹ بھی ہو جائے گا جیلی کی طرح تو ویورز جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں اب اس کے کنارے الگ ہونے شروع ہو گئے ہیں اور یہ پین پر چپک نہیں رہا اس کا مطلب ہے یہ ریڈی ہے اور اس کو سیٹ کرنے کے لیے ایک پائریکس کی جش میں میں نے آئلنگ کر لی ہے تاکہ یہ کناروں پر چپک نہ جائے اچھی طرح سے اندر اور کناروں پر آئلنگ کر کے اب اس کے اندر میں اس جیلی کو ڈال دوں گی اور سیٹل ہونے کے لیے رکھ دوں گی کچھ دیر اس کو باہری ٹھنڈا کرنے کے بعد میں فریج میں رکھ دوں گی اچھی طرح سے اس کو کناروں تک پھلا لینا ہے اور گیپس فیل کر لینے ہیں اس طرح سے ہلانے سے اس کے اندر موجود گیس کے برگلز بھی ختم ہو جائیں گے اب باری آتی ہے اس کو نکال لیں اور پریزینٹ کرنے کی جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ کناروں سے بہت آسانی سے الگ ہو رہا ہے اس کو تھوڑا تھوڑا ہاتھ کی مدد سے کنارے سے الگ کر کے اس کو اب میں ایک پلیٹ کے اندر شفٹ کروں گی یہ بہت آسانی سے ڈشیں نکل آیا ہے اور اس کے کناروں پر بھی نہیں چپکا اور اب ایک نائف کی مدد سے اس کے چھوٹے چھوٹے کیوبز کٹ لوں گی کسی بھی شیف میں کٹا جا سکتا ہے کیوبز ریکٹینگل ڈائمنڈ یا پھر ایون آپ اس کو سرکلز میں بھی کٹ سکتے ہیں وہ بھی اچھا لگے گا جیلی کو میں نے کیوبز میں کٹ لیا ہے اور اب اس کو مزید مزیدار بنانے کیلئے میں نے لیا ہے ڈیسیکیٹڈ کوکنٹ اور ایک ایک پیس اٹھا کر اس کو کوکنٹ میں ڈال کر اچھی طرح سے اس کی کوٹنگ کر لوں گی اس طرح سے اس کا ٹیسٹ دوبالا ہو جاتا ہے اس طرح سے باکی دوام پیسیز کو بھی کوکنٹ میں کوٹ کر لینا ہے اس طرح سے باکی دوام پیسیز کو بھی کوکنٹ میں کوٹ کر لینا ہے اس کا منفرد ٹیسٹ اور ٹیکسٹر آپ کو بہت اچھا لگے گا تو لیجئے تیار ہے مزیدار کیرٹ ڈی لائٹ آپ اسے عید پر بھی بنا سکتے ہیں یہ ریڈ گاجروں کے ساتھ ساتھ یلو علی گاجر سے بھی بہت مزیدار بنتی ہے اپنی دعا میں یاد اکھئے اللہ حافظ جزا کرلہ